ندیم افضل چاند صاحب یہ اب ہر انتخاب کے بعد تو بہران ہوتا ہے مگر یہ بہران کیا سمٹ پائے گا؟ دیکھیں جی انتخابات تو پہلے بھی کبھی آئیڈیل نہیں ہوئے اس ملک میں پلٹیکل انجنرنگ ہمیشہ ہوئی ہے شہید بی بی کی شہادت کے بعد بھی دوہزار تیرہ میں دوہزار آٹھ میں انجنرنگ ہوئی اور پنجاب میں پیو پارٹی کو پنڈی میں بھی پیو پارٹی آر گئی اور پنجاب میں بھی نہ دی اور پھر دوہزار تیرہ میں آپ کو پتا ہے خان صاحب نے میرا اولا ڈالا وہ برگیڈیل مظفر رانجہ والا جو سب سے پہلے آپ نے نام لیا تھا میں نے نام لیا تھا اور میری شو بھی لیا والکل لیا تھا میں آج بھی لیتا ہوں میں ہمارے سرگودہ کا کنکہ رہنے والا ہے اور وہاں اس کا آج بھی حیل کے ریٹائر ہو چکا ہے آرمی سے لیکن آج بھی برگیڈیل مظفر رانجہ پرائم سر انسپیکشن کمیشنر کا چیرمین ہے اور بیٹھ کے آج بھی وہ انجنرنگ کر رہا ہے مختلف علاقوں میں مختلف حلقوں میں پھر اٹھارہ آیا اٹھارہ میں جو جنرل فیض اور برگیڈیل رادل نے کیا سب کے سامنے مجھے یاد ہے کہ مجھے کہا گیا میں نے کہا میں خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ مارے خلاف ہمیں رہا گیا مجھے جنرل باجوا صاحب نے میں ان کے پاس کیا ٹائم لے گئے تو میں نے کہا بائیوہ صاحب میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو کیونکہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں اتنے طاقتوار لوگ ہم ہیں نہیں کوئی سرمایہ دار ہیں نہیں تو اگر ایک ادارہ نے ہمیں ارے اوپر کراس لگایا ہوا ہے تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے یاد ہے انہوں نے جنرل آسم مرہیر کو بلایا دی جی آئی تھے موجودہ چیف کو اچھا انہوں نے کہا یہ سیاست چھوڑنے کی بات یہ میں آپ کے لائیو کہہ رہا ہوں بائیوہ صاحب سن رہا ہوں میں آج یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں تو مجھے انہوں نے جنرل آسم نے کہا آپ نے سیاست نہیں چھوڑنی بائیوہ صاحب نے بھی کہا نہیں آئندہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ پچھلے زیادتی ہوئی ہے میں نے ایک اکلاک اٹھارہ ہزار بوٹ لیے تھے ایک اکلاک اٹھارہ اور اس دفعہ بھی نوے ہزار کی تھی اور ایک دفعہ بھی نوے ہزار بوٹ ہے تو میں نے کہا جی اگر میں تو سیاست نہیں کرنا چاہتا اگر آپ ایک ادارے نے منیجمنٹ کر کے اراد دینا ہے مختلف طریقے سے اب پتہ نہیں میرے مختلف دوست کئی ملتے ہیں کسی مختلف لوگوں کو تو کسی کو کچھ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خامی ہے اس وجہ سے آ رہا ہے کوئی ہمیں خامی بتا ہی نہیں ہم یہاں تو اپنی خامی ٹھیک کر لیں یا سیاست چھوڑ دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھندلی ابھی ہوئی ہے میرے علاقے سے پوچھ لیں میرا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ریزلٹ آیا اس میں پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ تھی میں پہلے نمبر پہ تھی وہ تو علمیہ یہ ہو کہ نون لیگ ایک تو تیسرے نمبر پہ تھی ایک اس کو اٹھا گئے اوپر لانا تھا کیونکہ جو میرے مقابلے تھے وہ چیف سیکٹری زیاد زمان گجر کا بانجا تھا اور بیروکریسی مجھے کہتی تھی کہ زیاد زمان کہتا ہے کہ میں نے اتنی سیٹیں مینج کر کے دی ہیں پنجاب میں اور ایک سال سے میں جک مار رہا ہوں میں لوگوں کے گھر توڑ رہا ہوں لوگوں کے ایسی تیسی کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کی فلان جماعت تو میری فیملی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی اچھا یہ تو پھر الزامات تو سب لگا رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں میرے پاس ثبوت بھی ہیں چیک کر لیں کل آپ نے سی سی پہ بتایا میں نے بتایا ثبوت میں لائیو آ جائیں میرے ساتھ ادارہ تو سیم ہی ہوگا لوگ چینج کر لیں لوگ میری مرضی کے لگا دیں ادارہ وہی انکواری کر لیں آئی ایس آئی کر لیں انکواری ایم آئی کر لیں الیکشن کمیشن پہ تو مجھے اعتبار نہیں ہے چیف الیکشن کمیشن بھی میرے علکے کا ہے اس کو بھی سارا پتا ہے وہ بھی میرے علکے کا ہے میرا ووٹر ہے تو اس کو بھی پتا ہے اس کے علکے میں کیا ہوا ہے اس لیے کھلی کتاب ہے بہرحال ہم تو سچی بات ہے تو سب جماعتیں اب ایک ہی صف میں ہیں ایک ہی صف میں ہے محمود و آیاز دیکھیں میں سمجھتا ہوں کراچی بھی رولہ پڑا ہوا ہے پیوز پارٹی کی سیٹے بھی چینے گئی ہیں پی ٹی آئی کی سیٹے بھی کراچی میں بھی چینے گئی ہیں وہاں بھی رولہ پڑا ہوا ہے پنجاب میں صحیح اسی بات ہے پنجاب میں تو انڈی پینڈنٹ لوگ زیادہ جیتے ہیں کوئی منڈٹ تو اب میرے نواز شیف کو بلایا گیا عدد کی سزائیں الیکٹڈ وزیراعظم جو وزیراعظم آپ بناتے ہیں پھر انہی وزیراعظموں کو آپ کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں کسی کو آئی جیکر بنا دیتے ہیں کسی کو